اللہ اکبر نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں کوئی معجود اللہ کے سوا اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ 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 اللل الل اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک کے سوا جو بھی موجود ہے جو بھی معلوم ہے وہ مخلوق ہے تخلیق کردہ ہے رب پاک کی وہ ظاہر میں ہے یا باطن میں ہے وہ دکھنے میں ہے یا سننے میں ہے وہ علم ہے یا عمل ہے الفاظ ہیں یا تشریح ہیں سب مخلوق ہیں اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہر شئے ایک بار ختم کی جائے گی اور رب پاک بولیں گے کہ کون ہے میری سوا مالک خالق بس میں ہوں واحد قہار چھایا ہوا اور پھر فرماتے ہیں کہ اس دن وہ قیامت کے دن کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے بنا کیفو کیفیت کے بنا تشبیح کے اور کیا بہن بھائیوں سنا کس قدر گہری بات آ گئی بیان میں یہ بات کیسی بات ہو گئی کہ اکل چکر میں آ گئی زبان گنگ ہو گئی حیرت سے آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی جب اس کا باطن کھلا دل پہ پھر دہراتی ہوں کہ اس دن وہ قیامت کے دن کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے بنا کیفو کیفیت کے بنا تشبیح کے جس کو سمجھ آئی کس کو سمجھ آئی یہ بات تو اب بتاؤ کیا کرنا ہے اڑ گئے نا ہاتھوں کے توتے یہ کیا مقام آ گیا اب کیا ہوگا سن کر ہی حواس جاتے رہے جو علم والے ہیں جو پا گئے اس مقام کی بات کو عمل کیا ہوگا اگر ہوا اگر ہو سکا تو سنو ذرا بلا کیف بلا کیفیت بلا تشبیح جس دن اپنے رب پاک کو دیکھ رہے ہوں گے وہی چہرے ترو تازہ ہوں گے اب یہ کیا بات ہو گئی یہ تو بہن بھائیوں قیامت کی خبر ہو گئی درویش مرزوب مرزوب درویش اب کیا ہوگا دنیا گزاری دنیا پہچانی دنیا سے دل ہٹایا قربت میں سفر میں دل کو لگایا کچھ عملی عبادتیں بھی ہوئیں کچھ باطنی وظائف بھی تھے سنا تھا سنتی ہوں ولیوں سے کہ رب کی قربت پانا ہے تو تر کے دنیا کرنی ہوتی ہے پھر دین کی رہ پہ چلنا ہوتا ہے پھر صبر استقامت برداشت حوصلہ حق بات اختیار کرنا ہوتی ہے نفس کا گلہ گھونٹنا ہوتا ہے نماز روزہ فرض نفل عبادت سب کرنا ہوتا ہے پھر اور قربت کے لیے جب دل للچائے آگے بڑھے تو تحجد بھی اختیار ہو جاتی ہے مستقل پھر رب پاک سے باتیں ہوتی ہیں محبت ہوتی ہیں راز و نیاز ہوتے ہیں وہی وہ رہ جاتا ہے پھر دل اور آگے بڑھتا ہے مراقبے چلے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ورد جائز کیا ریاضت اور ریاضت اس کے ساتھ سے ہی چلتے رہے دل بھی مطمئن تھا کہ یہاں تک پہنچ کر ایک راز دل سے ٹکرا گیا جس نے ایک اور بت توڑ دیا نفس کا ایک اور ہجاب ہٹا دیا گویا قیامت ہے اور اسی قیامت میں استقامت ہے اور اسی استقامت میں ہی قیامت ہے یہاں یہ کانٹے کا مقام اکلیں اب ہو گئیں دانگ کہ اب کیا کرنا ہے عشق سے پوچھا قربت سے پوچھا تم ہی کچھ بتلاو یہ راز کیا ہے اب ذرا یہاں بھی رہنمائی فرماؤ تو سنو اے سننے والو بہن بھائیو کہ اس دن وہ قیامت کے دن کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے بینا کیف و کیفیت کے بینا تشبیح کے تو ہر شیعہ تو مخلوق ہے یہ اتنا لمبا سفر جو پہچان میں تیہ ہوتا رہا اس میں موجود جو رنگ دیکھے جو کیفیات دیکھیں جو نظارے دیکھے اسے مراقبے کی منزلوں کا نشان سمجھا اس دنیا میں موجود اسے دنیا میں موجود ہوں ابھی یہ سب ایسے ہی سمجھا مگر اب یہاں تک پہنچ کر جب ذرا تھکے ہوئے طویل سفر کے سانسوں کو درست کرنے کی کوشش کی اس سانس میں سانس آ جائے کہ شاید منزل آ گئی راستہ صحیح جا رہا ہے تو انکشاف ہوا کہ یہ تیرے یہ تیرے مراقبوں کی کیفیات روحانی واردات یہ سینے کے لطائف یہ روشن چراغ کیفیت میں موجود رنگ ابو کے نظارے یہ بھی تو سب مخلوق کی تخلیق کی ہوئیں چیزیں ہیں ان سے کیسے پا سکوگے رب کا راستہ اس کی قربت کو جبکہ رب پاک فرماتے ہیں کہ میری تشبیح میری مثال ہے ہی نہیں کوئی شہ رب ہے ہی نہیں کوئی کیفیت رب ہے ہی نہیں کوئی رنگ رب ہے ہی نہیں پوری کائنات میں رب جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اس مقام نے تو گویا چونکا کے رکھ دیا کہ اے انسان اے درویش مرضوب تو تو ہے ہی کیا تو بنائی گئی پھر تجھے کہا گیا کہ چن ایک راستہ اپنی مرضی سے چاہے اچھا چن لے چاہے برا تیری مرضی اچھا اب تو نے اگر چن لیا اچھا راستہ تو ویسے ہی قائم رہ عبادت بھی شامل کر ریاضت بھی شامل کر علم بھی لے اور عمل بھی کر اب یہاں تک آ گئی تو تیرا مقصد چن یہ سب کیوں کیا خدا کی قربت کے لیے اس کے قریب رہنے کے لیے اس کو جاننے کے لیے تو جو تیرے اکتیار ہے نا تیرے اپنے مرضی نام تو تو پھر اب ان سے بھی دستبردار ہو اپنی ذات کے اوپر جو تو حاکم ہے نہ بنی ہوئی اس کو بھی ازاد کر وہاں رنگ نہیں وہاں عقل نہیں وہاں کیفیت نہیں وہاں تشبیح نہیں خالی کورا صاف پاک دل اور ذہن اور پھر روح کا قلب پھل کورا کاغذ جس پہ کوئی تحریر نہ رہ جائے نہ اچھا نہ برا نہ زبان نہ کلام بس عدب خاموشی حیرت اور سر تسلیم خم مگر پھر سوچا ذرا زبان بھی مخلوق ہے کلام بھی مخلوق ہے عدب بھی مخلوق کی کیفیت ہے حیرت بھی مخلوق ہے سر تسلیم خم ہونا بھی مخلوق کی کیفیت ہے یہ سب مخلوق اس لیے مخلوق لگ رہی ہیں مجھے کہ ابھی بھی میرا نفس زندہ ہے وہ بتا رہا ہے سکھا رہا ہے ابھی بھی درمیان میں حجاب بنا ہوا ہے رب پاک کے اور میرے ان لفظوں نے جو بھی الفاظ جو بھی کیفیت جو بھی رنگ جس نے مجھے متوجہ کیا اپنی جانب وہ عمل چاہے نیکی کی نیت کے یا برائی کے وہ ابھی درمیان میں حجاب ہیں ایک دیوار ہو گئی اس دیوار کے دوجی جانب تیرا رب موجود ہے مگر پھر ان کو بھی کروس کرنا پڑے گا کتنا بھی کوئی باریک کوئی باریک سایہ بھی درمیان میں رہ گیا کسی خیال کا کسی کیفیت کا کوئی رنگ کوئی سایہ رہ گیا تو وہ حجاب گنا جاتا ہے رب کے اور بندے کے درمیان تو نفس کو دفنا دینا پڑے گا نہ اس کی کوئی رائے رہے نہ اس کا کوئی وجود رہے اور روح ابر کر سامنے آ جائے اور چہرے ترو تازہ ہو جائیں جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے بلا کیفو کیفیت بلا تشبیق کیونکہ انسان جب اس مقام تک آ جائے تو اس جگہ محض حیرت اور اس حیرت میں کسی مشاہدے یا تسبیق پا ہی نہیں سکتا بتلا ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ پاک تشبیح اور مثال سے پاک ہے اب دیکھو دل کی آنکھ سے اللہ اکبر نہیں کوئی معبود اللہ نہیں کوئی معجود اللہ کی سו اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 اللل ال الیف آ